نمسکار دوستو سواد آپ کا ہمارے چینل ایچ سار گرو پر آج ہم جانے کے ایک مہان ویکتی درسنال جین جن کا کل آٹھ فروری دوزار اکیس کو نیدن ہو گیا ہے انہوں نے اپنے جیون میں اچھے اچھے کاریوں کیے ان کی اچھے کاریوں کے لیے آج انہیں جنگی پر جیون بھر انہیں یاد کیا جائے گا تو جان لیتے ہیں ان کے بارے میں کچھ مہتو پون تک تھے درسنال جین کا جنم 12 دسمبر 1927 کو ہوا تھا ڈیگری آنسل کی بچپن میں انہیں بچپن سے انہیں دیش پریم کی بامنا تھی انہوں نے بھارت چھوڑا اندول 1922 میں ہوا تھا اس میں ہی سلیا تھا انہوں نے 1943 میں سکول کی پر آتھنا سبا میں یہ کہہ دیا تھا کہ دوسرے ویسے وید میں میں بھاگ نہیں لوں گا ورس 1944 میں راشتی 77 سنگ سنگ میں پرویش لیا ورس 1946 سے جیون بھر پرچار کے روپ میں سنگ کا کری کرنے کی انہیں لیا 1925 میں جن سنگ کی مل سی کی جیتنے والی شیٹ کی ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا انہوں نے 1927 اپات کال میں گریبتار کیا گیا 1927 ترچک جیل میں رہی سوی سرطوں پر نی چھوٹنے سے انکار کر دیا چالیس ورس تک حریانہ پرانت کا سنچالک رہنے کے بعد اسی ورس کی آئیوں میں سویسسہ سے یعنی اپنے آپ پد کا چیہ کر دیا ویویکانند روک موموریل سوچائٹی کے سچیو بھارت وکاس پریشت کے سنکسک گو رکشا سمیتی کے سنکسک سرسطی ویدیلے مندر جگہدری کے سنسطاپک سدشے ڈی ای وی مائلہ کولیچ یونانگر کے سنسطاپک منتری ہندو سکشا سمیتی کے ایڈکس گیتہ نکیتن آواشی ویدیلے کے سنسطاپک نندلال گیتہ ویدیلے مندر تیپلا کے سنسطاپک رہے ہیں پورو پردان منتری اٹل بیہری واضفی کی سرکار منوی راجیپل پد کیلئی پسکس کی گئی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا درسلال جین کی انتیم یاترہ میں باجپا پردیکس گوپال سنگھ جر ویدیلے پردیکس گیانچند گپتہ جی سامر ہوئے اور ساتھ میں ہمارے سی ایم منوہر لال انتیم یاترہ میں سامر ہوئے دوزار انیس میں باہر سرکار نے انہیں سماس سیوہ کے اتکرشت یوگدان کریے کرنے کے لیے بھارت کا تیسرا سب سے بڑا پروسکار بھارت بوشن سے نمازہ گیا پانچ مہیں دوچار پندرہ کے ان کے پریاسوں سے ٹروڑا کھیڑی گاؤں میں سرسوتی ندی کی پہلی دارہ بھائی دو اکٹوبر انیس سو بیڑی اس کی گھندی جنتی پر اڑتار کروائی ایک بھارتی سماسی کرے کرتا تھے سماسی کاریوں کی یوگدان کے لیے انہوں نے یہ میں نے پیچھے بتایا پدھم بوشن سے سمانت کیا گیا انہیں یوہ لڑکیوں اور ارتھک روپ سے پریسان بچوں کو سکشت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ساتھ کی ساتھ آپ اس کو بار بار دیکھتے رہیں تاکہ کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہی ہے ایچ ایسی میں جتنے بھی ایکزام ہوگو ہیں ان سے ریلیٹڈ ایک پرسند تو ضرور ہی ضرور آئے گا اس میں تو ویڈیو کو پورا دیان سے دیکھنا اس سے بار کچھ بھی نہیں آئے گا آپ سبھی کو پتا ہے میں نے ایک ان کے پریچے کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بتا دیا ہے تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا دھنواد